یہ سوال بچے کو نہیں آتا کبھی بھی کہ میرا باپ بھی غلط ہو سکتا ہے میری ماں بھی غلط ہو سکتی ہے ٹھارہ سال کا بندہ صدر تو سلٹ کر سکتا ہے امریکہ میں مگر شراب نہیں خرید سکتا جتھے تو کبھی بھی کبھی بھی جتھے اپنا نہیں سوچتے وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں صحیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کھڑے ہو جاؤ تو تائیون کیسے کرنے سارے مجمع کے اندر کہ صحیح راہ کے اوپر کون ہے وہ چاہے پولٹکس میں ہو یا سپیرچول بندہ ہو اس کے پیچھے ہم نے کیسے لگنا ہے بھیڑ بننا ہے یا اپنا اپنا ذہن جو ہے اس کا تائیون کر کے انیلسز کر کے صحیح اور غلط بات میں فرق کرنا ہے یہ ساحل عدیم صاحب ہمیں آج بتائیں گے بہت شکریہ سار آپ کا ساحل عدیم صاحب پہلے صحیح اور غلط کی تشریح جو آپ کے ذہن میں ہے وہ کر دیں پھر اس قرآن اور سنت سے بھی آپ اس کی ڈیفنیشن بتا سکتے اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کا جو منکہ ہے نا وہ تو ہر انسان کو دیا گفت میں وہ تو اس کے لئے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں تھی اللہ نے کہہ دیا کہ پھر دائشی تجھے مسلمان ہی کیا تھا میں نے بعد میں تجھے ماں باپ نے یہودی یا نسلانی بنایا جو بھی بنایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جدر بھی لے گئے وہ جس کی چیز بھی صحیح کیا جس چیز کو بھی غلط کیا دوسری چیز جو آپ کو نفسیات میں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ چلیں فطرہ تو اللہ نے دے دی تھی اس کے بعد پھر فطرہ کے اوپر پیکٹیسی کیوں نہیں کرتے لوگ اتنے اگر نیچرل ہے تو نفسیات میں جو لائف سائیکل ہے انسانی دماغ کی ذہن کی ایکچلی وہ گیارویں بارویں سال کے بعد کہیں جا کے شعور کی بنا پڑتی ہے یہ والا حصہ بنتا ہے تب سوچنا شروع کرتا ہے انسان کے کیا معاملہ خود بھی تو معاینہ کروں کہ کیا جو لوگ میرے ہی قریبی ہیں میرے بڑے ہیں کیا پتہ وہ بھی غلط ہوں یہ سوال بچے کو نہیں آتا کبھی بھی کہ میرا باپ بھی غلط ہو سکتا ہے میری ماں بھی غلط ہو سکتی ہے یہ سوال ایک شعور کی سطح پہ جب شروع میں ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو ہم ٹین ایج سنڈروم کہتے ہیں نا وہ اصل میں ٹین ایج سنڈروم نہیں ہیں ان کو بس سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ نیروبالوجی میں اس کے آنسرز پڑھے ہوئے تھے آہ ہیومن انیٹمی ایج سلف چیخ چیخ کے بتا رہی تھی کہ اب وہ مشین کا اول اب انجن لگ گیا ہے اب انجن میں سے تو ایفیشنسی ڈیمینڈ خود آئیگی نا اندر سے تو آہ مصلاح یہ ہوتا ہے کہ ہم بچپن میں جب ہم ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور اللہ نے اسی لئے یہ شروع میں نہیں بنا دیا کیونکہ شروع میں اتنی اتنی طوانہ عمر نہیں ہوتی کہ ہم اپنی مریض سے کچھ کر سکیں تو ہمیں فل ہنڈرڈ پرسنٹ مانٹرنگ اینڈ گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ یہاں ٹکے تو نہیں ہے تو یہ والا حصہ پچھلے حصہ بن گئے تھے یہ بھی بن جاتا تداشی یہ ماں کے پیٹ میں ہی بن جاتا تو یہ اس وقت انسان کے سروائیول کے لئے ضروری تھا کہ وہ خود نہ شناخت کرتا پھرے وہ اسی جتھے کو فالو کرے جو جتھا اس کا نگے بان ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا یہ حصہ بن جاتا ہے اس کے باوجود بھی اگر ہم جتھے ہی فالو کر رہے ہیں تو پھر جو جتھا کرے گا ہمیں لگتا یہی ہے کہ وہ صحیح ہے کیونکہ وہ بچپن سے ہمیں یہی اس کا مومنٹم بننا ہوتا ہے اس کو ہرڈ سائیکالوجی بھولتے ہیں جو ہرڈ جس طرف ہرڈ موو کر رہا ہوتا ہے اس طرف وہ اکیلی بھیڑ بھی ادھر ہی موو کرتی ہے اب دیکھا ہوگا بھیڑ چالیسی کو کہتے کہ جدھر زیادہ بھیڑے موو کریں گی تو چاہے جدھر بھی جا رہی ہوں اپنی موت کی طرف جا رہی ہوں پورا جا پورا ریلہ ادھر ہی جائے گا تو جو بیچ کا یا آخری بھیڑ ہوتی ہے وہ نہیں کبھی دیکھتی کہ کہاں جا رہے ہیں وہ دیکھتے کہ سب جا رہے ہیں تو چلنا ہے یا انسانی بچہ بھی ایسے ہی کرتا ہے اب اس کو شعور میں آتا ہی اللہ تعالیٰ نے اسی لئے کہا نا بارویں سال سے پہلے امتحان نہیں لوں گا میں بھی سیکھا کیونکہ وہ تو جو جتھا تھا اس جتھے پہ امتحان ہے کل رائی ان مسئول اللہ نے کہا نا کہ نبی علیہ السلام نے کہ ہر رائی سے اس کی رئیت کا سوال ہوگا اب جیسے ہی وہ اپنی شعور میں آ گیا ہے پھر اب اس سے بھی سوال ہوگا کہ تُو نے کیوں ریلے کو بس دیکھا تُو نے خود کیوں نہیں رکھ کے سوچا کہ ہاں یہ کھاں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بارہ سال کی عمر کو تعین رکھا ہے شعور کا لا شعور اسے شعور کی طرف کنورٹ ہونا اٹھارہ سال نہیں ہے یہ تو سکینڈینیوین خرافات ہیں جو یورپ نے پکڑی تو امریکہ نے کاپی کر لی اور ہم تو آپ کو پتا ہے ہم بھی جتھے کو دیکھیں جتھے یہ بڑی اچھی مثال دی جتھے کو فالو کر کے اب ہمارے بچے کو شروع سے بتایا جاتا ہے اور وہی سمجھتا ہے کہ انسانی دماغ اٹھارویں سال میں کوئی نیا کمپارٹمنٹ بناتا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بارویں سال میں کمپارٹمنٹ بن جاتا ہے آخری بس اگلا جو بالکل آخری ایک چینج آتی ہارڈویر کی وہ چالیس میں سال میں آتی ہے اس سے پہلے دماغ اپنا وہ والا تمام تر کام کر چکا ہے ہارڈویر لیول پر جو بارویں تیرہویں سال میں کر لیتا ہے تو اصل میں وہ والے معاملات جو ہم اٹھارویں سال میں ڈالتے ہیں وہ اللہ نے تیرہویں سال میں ڈال لیں سو یہ اس بات کی خود سوچیں خرافات کتنی بڑی اور گہری ہیں کہ وہ اٹھاران سال کا بندہ صدر تو سلٹ کر سکتا ہے امریکہ میں مگر شراب نہیں خرید سکتا مگر اس کی کیا سینس ہے اس کی شراب پینے کی اکیس سال عمر رکھی ہوئی ہے مگر صدر سلٹ کرنے کے لیے اٹھاران سال عمر رکھی ہوئی ہے مگر چھوٹا گناہ کرنے کی عمر اکیس سال ہے اور بڑا گناہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے تو اٹھاران سال ہی کافی ہے تو یہ اٹھاران کا فگر کہاں سے آیا ہے اس کی کوئی سائنس نہیں ہے یہ صرف صرف وہ بڑے جتھے نے جو اس وقت بول دیا اب جتھے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں جتھے کے اندر ہائرارکی ہوتی ہے جو انفلونچل لوگ ہوتے ہیں فنانچلی پاورفول پولیٹکلی پاورفول وہ جو کرتے ہیں جتھا اس کو فالو کرتا ہے اس کو law of induction بولتے ہیں تو پہلے جو اوپر اوپر کے تیس بائیس پتیس پرسنٹ ہوتے ہیں نا وہ جو فالو کریں گے باقی کے ستر فیصد بغیر کچھ سوچے سمجھے فالو کریں گے اس کو عوام بولتے ہیں اللہ نے اس کو بھی نشانی پر قرآن کہا کہ زیارہ تر لوگ اللہ تعالیٰ نے اس عوام کو اڈریس کی زیارہ تر لوگ تو گمرائی پہ ہوتی جب یہ جماعت دیکھو گے تو زیارہ تر گمرائی پہ ہوتے ہوتے ان کو پھر وہ نگبان جو اس کا سبراہ ہے اس کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ ان زیارہ تر لوگوں کو لوگوں کو لے کے جائے وہ پھر نبی اسلام نے حدیث اشارت فرمائی کہ اللہ بھی اللہ بھی حیران ہو جائیں گے کہ احمد والدین دیکھے کہ جب فرشتے زنجیروں میں جکر جکر کے لوگوں کو جنت میں پھینک رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب تھا اس کا شرعہ میں یہ بڑا مطلب ہے کہ ان کے بس میں ہوتا تو وہ دوزخ میں ہی جاتے یہ ان کا نگبان ایسا آیا تھا ان کو اللہ کے راستے پہ لے گیا اور وہ زنجیروں کا مطلب تھا تو اب وہ سوچتے نہیں تھے اس کا مطلب ہے تو زیادہ عوام نہیں سوچے گی وہ جتے کوئی فالو کرے گی اسلام اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہر بارویں سال بلے بندے کو شعور دیتا ہے اور اس کو ڈیمینڈ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں پہچانے کہ کیا چیز آپ کی فطرہ سے ایک آرڈنس رکھتی ہے تو وہ رائم کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی اور کچھ ایسی جگہوں کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ لوگ اپنے اصول خود ہی ملتب کرتے ہیں کہ ہمیں جو آپ نے پہلا جملہ بہتا تھا کہ کئی سارے انگل ہوتے ہیں صحیح کو دیکھنے کے تو کوئی ایک ایپسلوٹ ورجن نہیں ہو سکتا اس کو پوسٹ موڈرنزم کی فلسفی کہتے ہیں یہ بہتی ریسنٹ ہے یہ اسی سال پہلے نہیں تھی تو یہ ابھی نیا نیا کوئی ایک دور چلا ہے فلسفی کہی یہ یورپ سے ہی آیا اکلی فرانس سے آیا اب تو پور دنیا میں پھیل گیا تو اب پرچانا میں مشکل ہو گیا میکروسکوپ چاہیے ہوتی ہے کہ اوریجنل وائرس کہاں سے آیا تھا اب تو ہر جگہ پہ پوسٹ موڈرنزم بیٹھے ہیں پاکستان میں تو برپور ہیں برپور ہیں پارلیمنٹ ہاؤس بھی بڑھا ہے ان سے تو وہ یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں جو فیل ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے تو بس وہ ٹھیک ہے ہمارے لیے ہماری نظر سے یہ ٹھیک لگ رہا ہے تو وہ اس کی اس کی صاف ہمیں یہ ایک بیماری کی علامت اس بیماری کو کہتے ہیں لا علمی ناقص العقلی کہ وہ یہ ان کو یہی نہیں بتایا گیا بچپن سے کہ اللہ کا جو قانون ہے نا وہ فطرہ کے لیے بنایا گیا ہے وہ آپ کی ہی آسانی کرے گا دنیا پوری ہی آسانی کر دے گا وہ آپ کے لیے نہیں ہے پورے سات عرب لوگوں کے لیے اور اگلی نسلوں کے عربوں لوگوں کے لیے ہے تو صحیح اللہ کے نبی اسلام نے کہا کہ جس نے میری نہج بے ایک بیٹے یا دو بیٹیوں کو بالک کر دیا تو جنت نمیسہ تو ایسے ہوگا اس کا مطلب ہے اس نے اس ٹرینزیشن سے گزار دیا بالک کر دیا تیرہویں سال تک لے گئے کہ اب وہ اپنے ہی باپ کو سوال کرنے کا بھی مجاز ہے کہ یہ تو اللہ کے قانون کے خلاف حکم دے رہے ہیں آپ ٹھیک ہے تو یہ کیسے ہے یہ جتھے کو توڑتا ہے نا انسان پھر جتھے کو کیسے توڑتا ہے محنت کرتا ہے قربانی کرتا ہے حمد دکھاتا ہے ہر نبی نے کی اکیلے ہی لڑائی کی ہر نبی کبھی بھی جتھوں میں نبی نہیں آیا ہمیشہ انفرادی طور پر مشن ملت ہر ان آدمی کو جو نبی تھے اور انہوں نے پھر جتھا بنایا اس جتھے نے پھر ثابت کر کے بتایا کہ آیا آپ لوگوں کی فطرہ کے قریب ترین قوانین مرتب ہو رہے ہیں اور لوگ اٹریکٹ ہو کے بھاگے جب نبی نے پیک پکڑی کسی بھی نبی نے دنیا اس کی طرف اٹریکٹ ہوگی کیونکہ فطرہ کی ڈیمینڈ تھی کہ یہ انصاف بھی پورا مل رہا ہے یہ رحم بھی پورا مل رہا ہے یہ فریڈم پورا دے رہا ہے یہ تمام طرف والے جواب دے رہا ہے جو میرے اندر کی آوازوں کے ہیں جتھے جتھے تو کبھی بھی کبھی بھی جتھے اپنا نہیں سوچتے وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ جو چل رہا ہے وہ ہی چلے گا یہ آپ نے سنا ہوگا بچپن میں آپ نے بھی یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس طرح نہیں کرتے ہوتے یہاں پہ برا لگتا ہے عجیب بات کر رہی ہے اس نے عجیب طریقے سے بات کرتا ہے اس کا موقف جو ہے نا وہ بلکل ہی یونیک ہے تو ایک انزائیٹی کی فیلنگ آتی ہے لوگوں کو تو وہ انزائیٹی کی فیلنگ کیوں آتی ہے کیونکہ ہمارے بچپن سے وہ وائرنگ ہوئی بھی ہے کہ جو ہاں پہ جتھا چل رہا ہے وہ دو در ہی چلو اس کو ہم بولتے ہیں نورمل تو جو نورمل کلچرل نورمز کے اندر اس کو ہم نورمل بولتے ہیں اس کو ہم ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں چاہے وہ دو نمبر اور انتہائی بے وقوفانہ قسم کا خرافات مبنی کلچر بھی کیوں نہ اس کو ہم نورمل سمجھیں گے وہی ایکسیپٹ بل ہوگا تو اس کی بھی مسائل آپ نے ایک بات باتوں میں کہی کہ جب جنت میں زنجیروں میں جکڑ کر لے کر جایا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر نگابان ایسا آیا کہ انہیں صحیح راستہ دکھا دیا تو ایسی زنجیروں میں دوزک کی طرف بھی جائیں گے جن کا نگابان ایسا تھا کہ جو ان کو صحیح راستہ نہیں دکھا پایا تو وہ جو جکڑے جائیں گے زنجیروں کے اندر جائیں گے جو بارہ سال سے پہلے کے لوگ ہیں کیونکہ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ ایک کسٹن کے گھر پیدا ہونے والا یا نون مسلم پیدا ہونے والا بچہ اس کا کیا قصور ہے وہ لا شعوری سے پہلے اگر جاتا ہے تو وہ کیا اس کا تعیون ہوگا غیر آقل سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو تو چھوڑ دیں آپ وہ تو اللہ تعالی نے ٹکٹ دیا ہے جو بچے ہیں نا ان سے کوئی سوال نہیں ہے بارہ سال آپ کو ہیمر کی جائے ایک چیز ساحل صاحب اس کے بعد تیرمے سال میں آپ کس طرح ایک صحیح اور غلط میں تمیز کریں گے تو آپ تو انہی روایات اور انہی چیزوں کے اوپر ہوں گے نا جو ماں کی گوز سے اور باپ کے شفقت سے آپ نے سیکھی ہے جی ہاں یا پھر جتے کی مومنٹ سے سیکھی ہے تو اسی لئے زیارہ تر لوگ اپنا مذہب نہیں بدلتے ابو جہل نے کیا کہا تھا نبیر اسلام سے کہ تجھے میرے دادا سے بھی زیادہ باپ سے بھی زیادہ پتہ چل گیا ہے نبیر اسلام نے کہا تھا نان پتہ چل گیا ہے ٹھیک ہے کوئی تردد میں نہیں پڑھوں گا بے تکلفی سے بتاؤں گا تو غلط ہے تیرے دادا بھی غلط ہے تیرے پڑھ دادا بھی اور جو صحیح کام ہے وہ اللہ کی طرف سے بس سو یہ اصل میں نا زیارہ تر لوگ مذہب کیوں نہیں بدلتے یہ اس لئے نہیں بدلتے وہ مومنٹم آپ نے صحیح پکڑا ہے اتنی ہیمرنگ ہوئی بھی ہو کون بچارہ اتنی منت کر سکے گا سو اللہ تعالیٰ نے پھر اس لئے کہا کہ ہم ہر بندے تک ہدایت پچھائیں گے یہ حجت تمام اللہ نے خود قائمہ کر دوں گا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی سوچے اور ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں یہ خود بتایا نا کہ آذر کا بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام آذر خود بطف کا پجاری اور ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی دعوت کے خود سوچ بچار کر کے نکل لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی کیوں بتائی کہ ہماری نفسیات میں اللہ تعالیٰ نے ڈال